موسیقی اگر آپ سرعام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھارتی راجمیتی میں جگہ سکڑ گئی ہے آپ یہ سوچئے کہ جو عام آدمی پارٹی کے منتری ہیں ان کو ستیفہ دینا پڑا کیونکہ انہوں نے بابا صاحب امبیت کر کی جو پرتی گیاں تھیں بائیس ان کو دہرائیا کئی ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے اور بھاجپا کی طرف سے جس قدر دباؤ پڑ رہا تھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھاجپا دو طرفہ راجمیتی کرتی ہے ایک طرف امبیت کر کا نام لے کر لگتار ان کے نام پر ان کے سنکیتوں کے نام پر لگتار ووٹ لینے کی کوشش کرتی ہے اور دوسرے طرف ہندوتو کا جو ہوا ہے اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ شاید امبیت کر میں کہوں گی ایک طرح سے ان کے آگے بونے پڑ گئے ہیں تو کیوں عام آدمی پارٹی بھاجپا کے آگے جھکتی بھی نظر آئی راجیندر پال گوتم کا ستیفہ کیوں منظور کیا گیا کیوں انہیں دینے پر میں کہوں گی کیا انہیں مجبور کیا گیا ظاہر ہے یہ باتیں پبلک نہیں ہیں لیکن کیوں اس طرح سے کیونکہ ستیندر جین سے لے کر اور منے ششو دیا تک دونوں منطریوں پر جتنے گمپیر آروپ ہیں ایک منطری کو تو باقاعدہ جیل تک جانا پڑا دوسرے بھی جیل سے کچھ ہی دوری پر لگتار کھڑے رہے اور گمپیر آروپ ان کے اوپر لگتے رہے لگتار چاہے وہ شراب کو لے کر یا دوسرے بڑے بڑی چیزوں کو لے کر ان سکینڈلز کو لے کر سکینڈل باقاعدہ اس کو نام دے دیا بھاجپا نے اس سب کے باوجود ان تمام دباؤوں کو اپ دینے پر ان کی دیکشاؤں کو دہرانے پر ان کی پرتگیاؤں کو دہرانے پر کیوں آخر اتنا دباؤ ہو گیا کہ منطری پت سے استیفہ دینا پڑا کچھ ہی گھنٹوں کے بیتر بھاجپا کا دباؤ کیوں کام کر رہا ہے کیا جس طریقے سے بار بار یاروپ لگ رہے ہیں کہ گجرات میں ہندوتو کا کارڈ جو کھیل رہے ہیں ونکیج ریوال اور اس کے پیچھے صاف صاف یہ وجہ دیکھ رہی ہے کہ گجرات کے کھیڑا میں آپ نے دیکھا تھا کہ کئی مسلم یوکوں کو بجلی کے کھم بے سے باندھ کر ان کو پولیس کے ذریعے پیٹا گیا اور آماد بھی پارٹی جو گجراتیوں کا ووٹ چاہتی ہے جس میں نودس فیصد مسلمان بھی وہاں پر موجود ہیں اس میں پورے طریقے سے اپنے ہونٹ انہوں نے سل لیے زپ سے بند کر لیے ہونٹ اور ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ آخر اس بات سے انہیں آپتی ہے یا نہیں تو یہ مہتپون بات ہے کہ کس طریقے سے لگتار جو ایک ہندوتو کی راجنیتی کا جو دباؤ ہو رہا ہے اس میں ارون کے جوال اپنے گھٹنوں پر بیٹھتے ہوئے ن بزر آ رہے ہیں اور اسی کے ایک کڑی کے طور پر اس استیفے کو دیکھا جائے کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا یہ دیکھا جائے کہ ہندوتو کی جو جنگ ہے ہندوتو کا جو یہ پوری پرتیس پردھا جو کمپیٹیشن چل رہا ہے اس میں کہ جوال سیدھے ٹکر نہ لے کر اسی اکھاڑے میں انہیں مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں بی جی پی کو یہ بھی آرگیومنٹ بار بار دیا جاتا ہے میں آپ کو اس کارکرم کے بارے میں ضرور بتاؤں گی پانچ اکتوبر کو جو یہ کارکرم ہوا امبیٹ کر بھون میں یہ کارکرم ہوا جہاں پر بہت دھرم کے جو جو لوگ تھے وہاں وہاں بہت دھرم کے پانے والے لوگوں کا یہ کارکرم تھا جہاں کئی ہزار دس ہزار لوگ بتائے جا رہے ہیں ان میں سے زیادہ در لوگ نے کہا کہ جو ہندو دھرم کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کو وہ نہیں مانتے اور ظاہر ہے انہوں نے امبیٹ کر کی وہ انہیں پرتیگیاں کو دہرایا جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا ہے انیس سو چھپن کی یہ بات ہوتی ہے جہاں پر اکتوبر امبیٹ کر نے ہندو دھرم کو تیار کر بہت دھرم اپنایا اور اس طرح سے ہر سال یہ کارکرم ہوتا ہے اسی مدی پر زیادہ جانکاری کے لیے اور چرچہ کے لیے میرے ساتھ دو خاص ممان موجود ہیں جو ہمارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا یہ کوئی ایسی گھٹنا تھی یہ کوئی ایسا افراج تھا جسے بھارٹی راجنیتی میں اب جس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے صرف ہندوتو کی بات کرنے والی جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ نہیں بلکہ جو عام لوگوں کے بھلے کی بات کرنے والی پولٹیکل پارٹی ہے اب وہ بھی ایک طرح سے اس دباؤ کے آگے مجبور نظر آ لی ہے کیا بھارت میں ایک ایسا پولٹیکل مومنٹ ایک ایسا سیاسی شن آ گیا ہے جہاں ہم بیٹ کر کر نام دینے پر آپ کے لیے راجنیتی میں جگہ ختم ہو رہی ہے میرے ساتھ پروفیسر رتنلال اور ساتھ ہی ڈاکٹر لکشمن یادب دونوں ڈیلی انیویسٹی میں پڑھاتے ہیں یعنی حاصل کی بہترین جان رکھتے ہیں رتنلال اور اپنے مکھر باتوں کے لیے اور وقتویوں کے لیے جانے جاتے ہیں لکشمن یادب بلکل سیدھی سیدھی کھری کھوٹی کھری 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 باتیں کہتے ہیں لکشمن یادب سب سے بہلے رتنلال جی میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دیکشا کیا ہے یہ کونسی پرتیگیائیں ہیں ان کے مائنے کیا ہیں کیوں جو گوتم جی تھے راج اندر گوتم کیوں وہاں پہنچ گئے یہ سب کیا ہے ماجرہ چلے شکریہ پہ اور لکشمن ہے یہاں پہ جارہا اب یہ گھوم رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے کہ سب آمیں زیادہ مستار سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ بولے گا لیکن دھرم نہیں دھندہ ہے کچھ لوگوں کی دکان مندہ ہے کچھ لوگوں کی دکان مندہ ہے مدررز ریپیسٹ یہ لوگ بیدھائک ہیں ہاؤس میں ہیں مانتری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو 22 پرتگیہ پڑھنے سے بودھیجم 22 پرتگیہ پڑھنے سے مانتری کو اسطیفہ دینا پڑ رہا ہے تو میری سمجھ میں یہ کوئی اچمبہ کرنے کی بات نہیں ہے سیدھا اور سیدھا مانتری پریشت رہے نہ رہے کوئی مانتری رہے بیدھائک سانسد رہے نہ رہے اسے زیادہ پرک نہیں پڑتا ہے سیدھا اور سیدھا بہشاریک لڑائی اب کھچ گئی ہے 22 پرتگیہ جو کم لوگ ابھی تک سنے ہوں گے جانتے ہوں گے پچھلے دو تین دن میں پورے دنیا بھار میں لوگ سمجھ گیا ہوگا 22 پرتگیہ کیا ہے کیا یہ 22 پرتگیہ مانتر سے کا ہی معاملہ ہے پھر یہ سمجھ یا سیدھا اور سیدھا اس کا مطلب گجرات کے چناؤں سے ہے میں اس لیے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں لکشمن یادہ یوٹیوب چلاتا ہے پچاس بھاشن اس کے ہوں گے میں بھی میں بھی ایک یوٹیوب پہ گولتا ہوں اور میں آپ کو دکھا میں ریچرچر بھی ہوں کام بھی کرتا ہوں پڑھتا لکھتا بھی ہوں اور بھارت سرکار نے جو رائٹنگ رائٹنگ سائن سپیچے چھاپی ہے ریفرنس دے دوں گا میں اسی کو پڑھ کر کم سے کم پچاس سے زیادہ ویڈیوز ہم نے کرنا میں پہ ڈالے ہوں گے دھرمانتران کو لے کر اور جتنے ویڈیوز میں نے ڈالے ہیں یقین واقعی ہے وہ سارا کتاب بن کے آپ کے سامنے آگا ہے تین سو پیج کا آرٹیکل کھالی پابلک سپیچے چھوڑ دیجئے ان کا لوگوں کے بھی جا کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے یہ کتاب پوری لانے والا ہوں ابھی ایڈیٹنگ کا پروسس شروع کرنے والا ہوں ٹائپ کرا لیا ہے تو یہ سمجھئے کہ یہ خالی 22 پرتیگیا کا مسئلہ ہے اگر ہے تو میں ریفرنسل دیئے لیتا ہوں انگریزی کا वॉल्यूम 17 पार्ट 3 17 पार्ट 3 पेज नंबर 524 से लेकर 558 पर चले जए और किताब मैंने पास रखी हुई है वैं आपको दिखाता हूँ कि यह किताब ने पेज नंबर रिपीट कर रहा हूं 524 से 558 भारत सरकार ने छापाए हिंदी का वॉल्यूम चले जाई है सैंटिस उसमें पेज नंबर 498 से लेकर 522 तक यह पूरा जब बाबा सहाव का धर्मांत्रण हुआ था नागपुर में सारे स्पीचेश इसमें छपे हुए क्या नरेंदर मोदी की सरकार मोहन भागबर आदेश गुपता जो बहुत पटर-पटर भाशन कर रहे थे और यह गौरव भाटिया बहुत पटर-पटर बोल रहे थे खायर्विंद केजरिवाल और यह वो क्या इनकी आवकात और हिम्मत है कि इसको विड्राव कर ले किताब मैं सवाल सिर्फ करके अभी फिलाल बहस आगे बढ़ा रहा हूं यह जावर चंद्र गहेलोच जो कि उस समय सोचल जस्टिस मिनिस्टर थे उनके संदेश के साथ यह किताब छबी है और उसमें यह 22 प्रतिग्या है क्या यह भारत सरकार गौरव भाटिया किताब विड्राव करने के लिए नरेंदर मोदी को लिखने जा रहे हैं राजिंदरपाल गौतम क्या किये दस अजार के भीर थी राज़त रम्बेटिकर था बहुत विक्षित थे उसी तो हर साल होता ह नागपूर में उसी दिल 22 प्रतिग्या पढ़ी गई हो क्या उस समय सरकार तो वहां पे बीजेपी के सरकार है और यह सिंदे के साथ सरकार है नागपूर में क्यूं उन्होंने परमिशन दिया पढ़ने के سفا کرنے کے لئے کیوں انہوں نے پرمیشن کیا ہے یہ سوال اٹھنا چلی نمبر ایک کہہ رہا ہوں اٹھاو لیں گے کندریہ منتری ان سے آپ پوچھئے اور بائر پوچھے ان سے کیا انہوں نے 22 پرتکیاں لی ہے یا نہیں تو بیسک بات ہے بیجے پی کو دھرم سے لینا دینا نہیں استعمال کرے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر میں اگر یہ راجتک مدہ بنا رہے ہیں اگر مجھے اگر کہنا ہوتا تو میں پورے گجرات میں جاتا اور سارے پیج نمبر تھاور چند گہلوت موہن بھاگوات اور نرندر موڈی کا پھوٹو چھاپکے پیج نمبر چھاپکے بڑے بڑے ہوتنگز لگوائے تھا جاتے ہیں جب نرندر موڈی دیش میں تو کہتے ہیں کہ میں بدھی کی دھرتی سے آیا ہوں یہاں پہ 22 پرتکیاں لینے کے لیے گورا بھاڑیا اور آدیش گھتا پڑھر پڑھر کر رہا ہے ادھر میں اب کتاب بڑھر کر رہے میں چنوٹی دے رہا ہوں نرندر موڈی کو اور بھاگوات کو یہ کتاب بڑھر کروائے نہیں جو ان کے اوپر ایف آئی اٹھ درس اور جو منسٹر چھبایا ہے امبیٹکر فاؤنڈیشن کے اوپر گورا بھاٹی آدیش گھتا جا کر وہاں پہ ایف آئی اٹھ درس سوال یہ بہت مہتفون آپ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس دوران بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بھی یاد دلا دیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری کام کر رہے ہیں دونوں ہمارے جو دوست ہیں لکشمن یادہ اور ساکی رتنلال جی دونوں نے ادھاپک کے علاوہ یعنی پڑھنے پڑھانے کی کام کے علاوہ ایک بہت ہی میں کہوں گی پبلک سروس کا جو کام کر رہے ہیں دونوں اپنے یوٹیوب چینلز چلاتے ہیں جس میں جو ساہت ہے امبیٹکر کی باتیں ہیں دلت ساہت ہے اس میں جو ساماجک نیائی کی باتیں ہیں ہمارے سمیں کے جو سم سامیک وشے ہیں ان تک پہ ڈپنی کرتے ہیں اور شاید یہ وقت کا تقاضہ ہے اور اسی لئے ان دونوں نے یہ پبلک سروس میں کہوں گی اس کو شروعات کی رکشمن جی مجھے یہ بتائیے کہ دس ہزار لوگوں نے جنہوں نے ہندو دھرم کو تیاغہ اور بہت دھرم کو اپنایا دیکشائیں جو ہیں جو پرتگیائیں ہیں کیا اس میں یہ شامل ہے یعنی اگر ایک وقتی اپنے جس دھرم میں وہ پیدا ہوا اس کو تیاغتا ہے میں مان لیتی ہوں کل کو کوئی مسلمان اگر ہندو بنتا ہے تو یہ کہے گا کہ میں خدا میں پیغمبر میں رسول میں اب میرا وشواس نہیں ہے میں ہندو بن گیا ہوں اور میرا وشواس اب ہندو دیوی دیوتاوں میں ہے تو جو لوگ پبلکلی جو بھارت کا سمیدھان جس کی پورے طور پر اجازت دیتا ہے اگر وہ اپنے مذہب کو سرنڈر کر رہے ہیں تو اس میں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ جو یہ پبلک آؤٹریج کیونکہ بھاچپا نے بھی کہیں نہ کہیں کو جوڑ توڑ تو کی ہوگی انہوں نے تولہ ہوگا ناپا ہوگا کہ اس بات کے کیا معنی ہے دلیت ووٹ تو آم آدمی پارٹی کو بھی چاہیے اور بھاچپا کو بھی چاہیے تو ان پرتگیائوں سے کیا اس طرح کا اطراز ہوا شکریہ عارفہ جی اور پہلی بات تو یہ کی نشور پر دکت یہ ہے کہ اس وقت میں جس کو جو کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر اسے کوئی اور کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب حالات تھوڑے مشکل ہوں ہم جانتے ہیں کہ ہماری ککشائیں اور ہماری کتابیں ہماری پراتھمیتہ ہیں لیکن اگر ان ککشاؤں کے باہر اگر آگ لگی ہو تو وہ اس کی لفتیں ہماری ککشاؤں میں آئے گی اس لئے بطور ناغرک چیزیں اور دائرے کو بڑھا کر کرتے ہیں تاکہ بہتر سماج رہے تاکہ بہتر ککشا اور دوسری بات یہ کہ پہلی بات کی بائیس پرتیگیائیں بلکل سپشٹ ہیں وہ ایک پرتیرود ہیں وہ ایک کرانتی کا کے دستاویج ہیں ایک خاص قسم کی کرانتی جو ڈاکٹر رمبیٹکر نے چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن میں اسے انجام دیا اور وہ اسے میں پرتیرود اور کرانتی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر رمبیٹکر کی پورے جیون کو دیکھیں آپ پہلا فیس امبیٹکر کا ہندو دھرم میں صدہار کی کوششوں کا ہے مندر پرویش آندولنوں کا ہے ڈاکٹر رتنلال بیٹے ہوئے ہیں ایک پاٹشالہ کی طرح وہ ڈاکٹر رمبیٹکر کو لوگوں کی بیچ لے جا رہے ہیں آپ پہلے فیس کے بعد ڈاکٹر رمبیٹکر باقایدیں پبلک سپیچ میں گھوشنا کرتے ہیں کہ اس ہندو دھرم میں کوئی صدہار نہیں ہونے والا اب میں مندر آندولن کا کوئی آندولن مندر پرویشکہ نہیں کر رہا ہمارے لوگوں کو مندر نہیں جانا چاہیے ایون ڈاکٹر رمبیٹکر یہ کہتے ہیں کہ مندر جانے والی ہند کو اب سکول اور ویشو ڈیالے اس فیس کے بعد جو اینیلیشن آف کاشٹ ایک ایک ultimate writing ہے ڈاکٹر رمبیٹکر کی اس میں باقایدیں اس پورے ہندو دھرم کے ایک 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 وہ ایسا وشلیشن ہے کہ ریشے ریشے وہ الگ کرتے ہیں اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے graded inequality پر ٹکا ہوا ہے وہ ایک ایسا base ہے جس میں change نہیں ہوتا وہ ایک نیموں کا قانونوں کا پولندہ ہے وہ کوئی دھرم نہیں ہے اور اس دھرم کی جو پوری سانسکرتک ویاکیا ہے اس میں ہی جاتیواد ہے ویبھاجن ہے اور اس کے بعد انت میں وہ باقایدیں اسی کتاب میں یہ گوشنا کر دیتے ہیں کہ میں اس دھرم میں رہوں گا نہیں اور سویکار کرتے ہیں انہیں سو چھپنگے ایک بات اب آتے ہیں اس پورے ویمرش پر کی بائیس پرتیگیاں میں ہے کیا پہلی پرتیگیاں ہے کہ میں رام برمہ بشن محیش کو نہیں مانوں میں رام کشن کو نہیں مانوں گا میں گیتہ اس کو نہیں مانوں گا دیوی کو اب میں ساہیت کا ویدیار تھی ہوں تھوڑا سا ریفرنس وہاں سے لے میں نے پریس کونفرنس سنے گا راجین پال گوٹم نے ایک مشن جائبھیم کے تحت ایک آندولن چھڑ رکھا تھا اور لگاتار وہ کام کر رہے تھے اور اس کام میں وہ لگاتار ڈاکٹر امبیٹکر کو یاد کرتے ہوئے گوٹم بودھ کی باتوں کو لوگوں تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ایک ایماندار آم آدمی پارٹی کے کار کرتا اور منطرے بھی ہیں وہ دونوں کام کر رہے تھے انہوں نے ایک لفظ بھی آم آدمی پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف کبھی نہیں بولا وہ بار بار کہتے تھے کہ میرے نیتا اروند کیجریوال ہے اور جورت پڑی تو اروند کیجریوال نے انہیں اپنا نیتا نہیں مانا انہیں دباؤ بنا اور چھوڑ دیا پت پت چھوڑنا پڑا ہم جانتے ہیں راجنیت میں پت کوئی کیسے چھوڑتا ہے اب آتے ہیں اس پرتیگیاں پر اگر کوئی ایک ویکتی مشن کی تحت ایک وچار کو مان رہا ہے اور وہ وچار ہی سانسکرتک ومرش میں ستہ کے وچار سے مل نہیں کھاتا ہے تو وہ کیا دھارمی بھاونا آہت کرانے والا ہو گیا 22 پرتیگیاں میں اگر ڈاکٹر امبیٹ کر یہ پرتیگیاں لے رہے ہیں کہ مجھے ایک بدھمہ بھائرات بھارت بنا رہا ہے اور کیونکہ ہندو دھارم کے نام پر شوشنڈ جاتی گتنے آئے اور ایسا آنے آئے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں دیکھ رہا ہے اس بات کو لوگوں تک لے جانا یہ کیسے دھارمی بھاوناوں کا اپمان ہوا تو راجین پال گوتم دوشی نہیں ہے دوشی ڈاکٹر امبیٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو ہمت ہو تو وہ ڈاکٹر امبیٹ کر کا بھی روت کریں پوائنٹ نمبر بان پوائنٹ نمبر ٹو کلچرل نیریٹیو کی بات کرتے ہیں آئیے لٹریچر کی ریفرنس میں چلتے ہیں بودھ تک ہے بودھ کے پاس کلچرل نیریٹیو ہے پورا بودھ کا درشن ہی انیشوروادی اناتموادی ہے امریکہ میں بودھ بودھ اور بھارت میں یدھ یدھ ایسا بمرش چلانے والے ایک بار بودھ کو پڑھ تو لیں آتما بھی نہیں ایشور بھی نہیں کیسے کہہ دیا امریکہ میں جا کر کہ میں بودھ کے دشتے آیا ہوں اور آگے بڑھئے اور اور بودھ کے پہلے بھی آجی وقت تھے مکلپت گوشال اور باقائدے وہ کرشک کامگار لوگ ہیں نا ان کا ویمشتہ اس کے بعد تو پورا ایک پوری دھارہ چلے مسائد کا ویدیارتیوں سنت کا وی پرمپرہ کا ایک ویدروہ ہے اور اس ویدروہ کے نام دیکھئے کبیر ریداز پلٹو دادو بھیکا بلے شاہ بابا فرید نانک تمام لوگ اور کیا کہہ رہے ہیں وہ اور پاتھر پوجے تو ہمیں پوجوں پہاڑت آتی ایسا پاتھر پوجنے پر جو کبیر نے سوال اٹھایا اگر آج کبیر ہوتے تو پریس کانفرنس کر کے یہ بی جے پی کے پروکتہ کبیر پر کیا بولتے ہیں کبیر ہوتے تو جیل میں ہوتے ہیں یہ جو سانسکرک بیمرش ہے اپڑ کوپڑ لوگوں نے کیول بھاوناؤں کے دوہن کے لیے بھاوناؤں کو بھڑکانے اور بیچنے کا دندہ بنا لیا ہے اور کہاں رکھیں گے آپ میں ریفرنس تو بہت دے سکتا ہوں کہ وقت کی ایک سیما ہے میں نے ایک سکرک پر ایک اتحاس رکھا ہے بھارتی یہ سانسکرٹی اور بھارتی یہ بھارتییتہ کسی ایک رنگ ایک مانتہ اور ایک بیمرشن نہیں ہے اسی کھیمے کے لوگ اس کے پرتیپکش میں کھڑے ملتے ہیں چارواک لوکایت کہاں جائیں گے پدارت وادی درشن شرط درشن میں سانگتور ویششک کہاں جائیں گے اور آگے آنے پر پیریار تو برداشت بھی نہیں ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویمس اور بڑھے اچھا کیا کہ یہ بحث بڑا کیا تھوڑا پھولے پر آئیں گلامگیری برمہ محس پر پھولے گلامگیری میں کیا لکھ رہا ہے اور وہ بھی بھارت سرکار نے چھپو آیا ہے اور لکشمن جی دیکھیں اس بہانے میں نے اب تک کبھی اپنے کارکرم میں پرتیگیاوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی اور ایک اچھا دیکھئے مجھے بھی موقع ملا کہ میرے کارکرم میں میرے جو درشک ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ سکیں سن سکیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دھرم اسلام کے ماننے والے لوگوں کے ایکنومک بوئی کارٹ ان کے آرثک بہشکار کی جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے جو ان کے نرسنگھار کی بات کر رہے ہیں ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے اور ہم بیٹ کر کے جو نام لے رہے ہیں ان کی پتہ گیاوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی دکشاہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو راجنیتی میں ان کے لیے جگہ ختم کر دی جا رہی ہے رد اللہ جی اس سے پہلے کہ ہم بیٹ کر کو ہم اور زیادہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور شاید ہمیں اس طرح کی بہانوں کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایسے بھی کسی روز ہمیں یوں بھی بات کرنا چاہیے یہ ہمارا بھی دوش ہے کہ شاید ہم نہیں کر پاتے اور اسی لیے لوگوں میں اتنی زیادہ میں اپنے اوپر کہوں گی میرا یہ دوش ہے لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ سے فتحاس یہ نہیں جانتے آپ ورطمان بھی جانتے ہیں مجھے جو کرنٹ پولٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ بتائی ہے کہ عام آدمی پارٹی جو کہتی ہے کہ اسے بھگت سنگھ کے ساتھ امبیٹ کر بھی چاہیے وہ تصویر لگاتی ہے پنجاب میں امبیٹ کر کے نام کو بار بار زندہ کرتی ہے آر ایس ایس امبیٹ کر کو بار بار ایک طرح سے کو آپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے امبیٹ کر ہمارے بھی ہیں امبیٹ کر کی مورتی کو بھگوا رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے یہاں تک امبیٹ کر کو گلے لگانے اور اس طرح سے گلے لگانے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم کسک پکڑ لیں گے اس کے باوجود بھی امبیٹ کر کا نام لینے والے وقتی پر راجنیتک دباؤ اور بی جے پی کی بات میں کسی اور روز کروں گے آج مجھے بتائیے آم آدمی پارٹی کی کیا مجبوری ہے بات نکلی ہے دور تلق جائے اور خالی ہم بیٹ کر جدہیں پریے سب کے ہیں چاہے آروند کے جریب آل ہو چاہے مہن بھاگبت ہو ہم لوگ تو ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ پیج نمبر پر یہاں لکھا ہوا ہے سرکار نہیں کتاب چھاپی ہے تو مجھے تو لکشمن کو پہلے پرمائنٹ کر دینا چاہیے تھا اور مجھے تو پچیس سال پڑھاتے ہوگیا مجھے کام آسان کر رہا ہوں کتاب انہوں نے کیوں چھاپا کہ لوگ پڑھیں سمجھے تو جب وہی بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہی بات اگر آجنرپال گوتم کہہ رہے ہیں تو اب یہ جو کھیلا سمجھے کھیلا ہے کھیلا یہ ہے کہ آپ کے جو انتردوند آپ امبیڑکر کا بھگت سنگھ کا نام جو ہے لے رہے ہیں راجنیتک اپنے مجبوریوں کے لیے کہ یہ ایموشن لوگ ہوتے ہیں یہ دلیت بیک ورڈز ٹرائیس ایموشن لوگ ہوتے ہیں مسلمان بھی خالی کوئی بھوٹو بھی پہن لیتا تھا تو اس کو جا کے بوڑ دے آتا ہے تو یہ تو اب کھل کے آئے گی بات کہ اگر وہی آپ آمانی پارٹی میں ہو سکتا ہے راجنرپال گوتم کی کچھ مجبوریاں ہماری تو مجبوری نہیں کہ وہ جو بھاشن آپ نے میرا ویڈیو پر سوگا دیکھا ہوگا میں نے 2014 سے مہان بھاگوات کیا کہہ رہا اس کا کلپنگ سب لگایا سارے ہیروتو باتی نیتا کا کنورجن پر کیا بڑھ رہے کل میں نے ایک ویڈیو کلپنگ سب لگایا ہے آماندھی پارٹی کے چیف عربینت تیجریبال اسی ورش 14 اپریل کو ایک بھاشن دے رہے اسٹیڈیم میں اور بھاشنوں سنیے کہ پورے دلی کے سرکار دلی سرکار میں آفیس میں میں نے جو ہے آرڈر نے دیا ہے کہ لے گا ہم بیٹکر بھگر سنگ کا پوٹو لے گا میرے سامنے دو پریے نیتا ہے اور اس کے لیے مجھے اتنی گالیاں لوگوں نے دی تب بھی میں نے لگائی بیجے پی بی جا کے ہم بیٹکر آرسز میں جا کے ہم بیٹکر کے سامنے پاؤں اسے جھکتا ہے گلے میں مالا بیچاروں میں تالا اور استفا آپ نے دیکھا ہے استفا کا دو پیس کا استفا ہے آپ نے استفا دیکھا ہے راندرپال گودھم صاحب کا جی جی انہوں نے کہا کام جاری رہے گا نہیں نہیں یہ استفا پہلے دیکھ لیجی اور شاید میں پہلی بار زندگی میں ایسا استفا دیکھ رہا ہوں کہ استفا میں جائے بھی نو بدھائے سے شروع ہو رہا ہے اس کو ایڈرس ہے نہیں ایڈرس ہے میرے چناؤتی ہے کہ پتہ نہیں آج آج ابھی یہ بات کریں دن بھر میں نے کچھ کام ہے بیجی تھا میں نے دیکھا نہیں میں نے ایک سوال اٹھا تھا کیا اروند کجریبال کو استفا ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ ایڈرس ان کو بھی نہیں ہے یہ نا کسی مینسٹر کسی کو ایڈرس نہیں یہ استفا بھی ہے کی نہیں ہے یہ سوال میں اٹھا رہا یہ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے اور سوال یہی ہے کہ اگر واقعی اروند کجریبال چناؤ تو آتے جاتے رہتے ہیں آج ملائم سنگھ یادو کانیدن ہوگا ہے بہت سارے اسوس بہت سکتا ہے کہ متمید ہمارے ہوں ڈیفرنس آبومنین ہوں لیکن ملائم سنگھ یادو نے کبھی اپنے سارونک جیوان میں یا نیجی جیوان میں کبھی دھرم اور پاکھنڈ کا کوئی فوٹو نہیں ڈالا الیکشن کے سمجھ جا کے انہوں نے نہیں کہا کہ میں ہندو ہوں اور میں ہوں جی شریر رام بولوں گا کرشن بولوں گا کبھی نہیں کہ مجھے جاں تک یاد مجھے ویسے لوگ بھی رانتی بھی اس دیش میں بڑے لوگ بنے ہیں بغیر کوئی آڈمبر پاکھنڈ کیے ہوئے میں تو چناؤ لڑا ہوں سوال میرا یہ تھا کی مجھ بولی میں پہلے ہی آپ پنچ لائن دیا تھا دھرم نہیں گھند آہ گجرات چناؤ ہے گجرات چناؤں میں رس کا پورا لیبریٹری رائے ہو رس اس کا لیبریٹری رائے گجرات وہاں پہ ہندو کے لپیٹے میں لیئر سوال لپیٹ کیے گیا نا پورا جائے شریر رام ہندو کہنے سے کہنے کے بغیر کام چلے گا نہیں تو مجھے بتائیے بتائیے مجھے کہ کیا اب دلیت ووٹ نہیں چاہیے آم آدمی پارٹی کو کیا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ گجرات کے دلیت و آدی واسیوں کا ووٹ نہیں چاہیے دوسری بات یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے بھولے نا ایک واجہ ام بیڑھ کر سامنے ہندو تو ان کی آئیڈی لوجی اس سا ان کے جیون کال میں باؤنا تھا عمت نہیں ہو تھی آرگومنٹ کرنے کے لیے اور آج ہی باؤنا ہے اور کل بھی رہے گا اگر ہندو تبا میں اتنی طاقت ہوتی تو راجنے رپال گوتم کا اٹھا کہ آپ خالی ہندو تبا ہندو جیت لیتے نا جیت لیتے نا بہث اٹھانے کی بائش پرتکیا کی تو اس میں دم نہیں ہے ہر سمی دکھا کر در دکھا کر راج نیتی کر تی نمبر ایک نمبر دو تلیت بھوٹ کی آب نے بات سانساد پورے دیش سانساد سارے سورنوں 95% پورا قبضہ ہے جانتے ہیں کیسے ہمارے دلیت لوگ ہیں بہت سانساد ہین جس سمی رانتی کی بکل دیش میں آیا جس سمی رام بلا سپاسوان ملائم سنگ یاد کانش رام لالو پرساد یاد ایک پاور بل فورس سنگ کھڑے ہوئے بیہار یوپی سہی اکھڑ گئے نا دھرم کرانتی کرتے رہ گئے تو چکہ دوسری آپ پارٹی میں جو کلچرل جو آئیڈی لوجکل جو ایک ایک بیمار پیدا کرنا چاہیے تب پوری ڈگلی وہ وہ بھی نہیں کر پا رہ ہمارے نیتاؤں نے بولنا سوال میں تو اس لئے کہ رہا ہوں نا کہ لالو پرساد یاد ہو چاہے ملائم سنگ یاد رائم پیلا سپاس بان ہو کوئی بھی ایسے لو دکھیں ملائم سنگ یاد کو آپ نے دیکھا تھا کہ چناؤ کا پرچار کرتے ہوئے لیکن ان کے بیٹے 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 کر رہے چلی بیٹے ڈاکٹر کو آنک ڈاکٹر میں ایک ہی آنک کا علاج کرنے کے لئے دس دیپارٹمنٹ ہوتا ریٹنا کون دیکھے گا ادھر کون دیکھے گا تو اس لئے جو پروفیشنل کام ہے نا اس کے لئے پروفیشنل لوگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں سہیتے میں جا بھاشن دینے لگوں بغیر پڑھے ہوئے تو میں بہت خراب سہیتے کار بنو گا لکشما نیاز آکے اگر اتیاس میں بھاشن دینے لگے تو بہت خراب اتیاس کار بنے گا تو ہر کام ایک اگر ہرورڈ اوکس فورڈ روڈ سکولر شیپ کولمبیا کیوں بنتا یہ سب میں آنا چاہتی ہوں جی میں لکشمن جی مجھے یہ بتائی ہے کہ اس پورے پریپیکش میں بتائیں کہ جو دلت راجنیتی اب اسے جو دتھا کتھت مکھے دھارا کی راجنیتی میں جو اس کا assimilation ہوتا ہے امبیٹ کر کی پر یعنی میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ بغیر امبیٹ کر کیا ہیں امبیٹ کو جس طریقے سے بھگوا طاقتیں دیکھنا چاہتی ہیں کیا یہ فورس کیا جائے گا اب دلیتوں کو بھی دلیت راجنیتی کو بھی کہ انہی کے نظریے سے دیکھا جائے اس پورے اپیسوڈ کو صرف ایک منتری کے ستیفے کے طور پر میں نہیں دیکھتی اس کو میں صرف ڈلی کی ایک limited راجنیتی کے طور پر میں نہیں دیکھتی اس کو میں پہلے تو موجودہ جو ہماری راجنیتی ہے اس کے پریپیکش میں دیکھتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہماری بھوش کی راجنیتی ہے اس کے حساب سے بھی میں سمجھ نا چاہتی ہوں کہ دلیت راجنیتی کو کیا بدل نا ہوگا اب ہندوطو کے آئینے میں آپ کی آواز میرا ماننا ہے کہ کوئی بہت بدلاؤ لاکر دلیت راجنیتی کو ہندوط کے دھاچے میں بدلنا ہوگا میرا ماننا یہ ہے کہ تمام چنوطیوں سے لڑتی ہوئے دلیت پچھڑے آدیواسی پسپاندہ لوگ بڑی مشکل سے تو اسی اور نبے کے دشت کے بعد تو قائدے سے کھڑے ہوئے منڈل آندولن کا دور رہا اسی سمیں جنڈر کا ایشو آتا ہے اسی سمیں انٹی کاشت مومنٹ مجبوط ہوتا ہے کرسٹوف جیف لے جسے اپنی کتاب انڈیا سائلنٹ ریولوشن میں باقائدے منڈل کو ایک سائلنٹ ریولوشن کی طرح دیکھتے ہیں اور ایک لمبی فیاریس سیاست کی بنتی ہے اتر سے لے دکشن تر اچھے خاصے روپ میں اور اس پوری پریشت بھومی میں دو ہزار بائیس میں کھڑے ہو کر پوری بھارتی راجنی تھی اس موڑ پر کھڑی ہے کہ وہ ڈاکٹر رمبیٹ کر کو اگنور نہیں کر سکتے ڈاکٹر رمبیٹ کر کہ بینا آپ کسی کا کام نہیں چل رہا ہے یہ ہم یہاں تک پہنچ اپیسوڈ نے ایک شاتر چال چلی کہ بحث امبیٹ کر پر نہ ہو بحث کہ جری وال پر ہو میرا ماننا ہے کہ بحث 22 پر ہونی چاہیے اور جو آپ کا سوال ہے کہ انتطاب اس کے آگے کہ راجنی کس دشا میں جائے گی ٹھیک بات ہے کہ امبیٹ کر پھولے پیریار ایک ایک بھارتی کر رہے آپ کو نہیں پتا تھا پھر آپ منتری کیس بات کی یا آپ پتا تھا کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے جب بھارت پردان منتری بن نا ہوگا باقی لوگوں کو اور لوگ جوڑیں گے اور چلتا رہے سب مشن اور میں تیر سے اترہ بھی کراؤں میں ہنوان چلی سابی پڑھ ہوں میں کٹر ایماندار کٹر راشووادی سیل بس تیار کر کے کٹر کٹر سب بناؤں اور میں تصویروں میں پیچھے بھاگت سنگھ اور رمبیٹ کر کو بھی رکھوں میں پیچھلے سوال سے تھوڑا سا جوڑ لے رہا ہوں بھاگت سنگھ ناس ہونا تھا کہ اس سمائے ہم تو امبیٹ کر میں ہو چکے ہیں امبیٹ کر ہوتے تو سکھ کے لئے کام کر رہے ہوتے روزگار کے لئے کام کر رہے ہوتے میں آمادلی پارٹی کر رہی ہی اچھی بات ہے بھائی کر رہے ہو وں جاتی گت انیائے اور جاتی ونچنہ کے سامنے انیلیشن آف کاش یا جاتی گت نیائے کا ہے اس لئے ہم کاش سنسس کی بات کرتے ہم جنڈر کی بات کرتے ہم آرث سوالوں کو اٹھاتے ہیں سو سے کم نہ ہم کسی نیتا کے بیان یا کسی اب میں راجین پال گوتم جی کی بھی تھوڑی آلوش نکھ کرنا چاہوں گا جب آپ اتنے ہمت کر کے مشن کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کو میرا منتری کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اگر BJP 22 پرتیگیا کے ویروض میں ہے تو وہ کہے کہ وہ دکٹر انہیں ہمیشہ ایک طرح سے کچھ لوگ تو سسٹم کا حصہ رہیں بار بار یہ argument میں سنتی ہوں کہ یہ بھی رنیتی کا حصہ ہونا چاہیے یہ بھی ایک سٹریٹیجی کا حصہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ سب لوگ اس راجمیت سسٹم سے باہر آ جائے کیا آپ کو نہیں لگتا تھوڑی سی ریائیت ہم یہ دیں ان کو یا واقعی ان کی آلوش ضرور ہے نہیں میں بلکل کہ رہا ہوں تو انہوں نے منطری بہت شاندار کام کی ہے کم سے کم گنیمت یہ کہ بی جی پی دلیت پرشڑے منطری ہیں ان کے جیسے تو یہ نہیں تھے بہت سارے لوگ وہاں ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ کیون اپنی جاتی کا vote لینے کے لیے ان کو چہرہ بنایا جاتا ہے تو منطری ہیں اور اس آرگومنٹ سے بلکل میں سہمت ہوں کیونکہ جب پورے سماج میں کوئی بدلاؤ نہیں آرہا ہے تو جو یہ منطری نہیں رہنگے تو ہو سکتا ہے کوئی بہت خراب رہتی جو بہت 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 دھارہ میں پورے پرتیگیا دور آرہ آپ پلٹ کے حملہ پر ہوئے تھے کی یوٹیوب پر ڈال دو یہ چالانکی ہے نا صاحب یہ بہت دیر تک چلتی نہیں آپ کہ دیتے کہ BJP پہلے بیان دے سا بولے کی ایک بات اور آخری ٹیپڑے کیونکہ یہی منطری کو مجھے رہا ہوں ساماجک نیائی کی راجنی تھی پوری نبی پرسنٹ ونچے سوشت کی راجنی بھی او بھی اس میں شامل ہے آدیو آسی مکر روکر کے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے کسان مجھدور کے سوال پر سارے دلیت کھڑے ہوتے ہوں سام پردائکتہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ سام پردائک تا تو ساماجک نیائی کے لیے سب سے بڑی چن ہوتی ہے اور اس لئے ہم سیکولر ڈیموکرٹک پروگرسیو آئیڈیولوجی کے لیے لڑ رہے ہیں اس لئے یہ دلیت راجنی تھی یہ بہجن راجنی تھی یہ ساماجک نیائی پال اب اس سائلنٹ ریولویشن سے ایک ووکل ریولویشن کی طرف شفٹ کر رہے ہم چاہتے ہیں کہ بہث آگے بڑے راجنی تھی میں کوئی بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے ساماجک نیائی پھولے پیریار امبیٹ سب ہیں بھگت سنگ ہیں ہم یہ مان کے چلیں گے آرکو جی یہ جو بی جے پی کی چنوٹی ہے یہ آج کی ہے یہ چناؤ کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ مومن تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ساماج کے رنگ بدل رہے ہاں تھوڑا ایک سنکرمڑ کا دور ہے یہ شیپ اس تشا ملے گا جو اس ہندو راشت بنانے سے روکے گا تفاق سے میرا سوال بھی تھا کہ ہندو تفاق کی راجنیتی ہے اس کا توڑ ہے ساماج نیائے کی راجنیتی لیکن یہاں پر میں نے جیسے کہا آپ میری بات سے سہمت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گی کم جو ڈلیت راجنیتی ہے اس کے لیے جھٹکے کی طور پہ نہیں دیکھ نا چاہیے سب سے زیادہ ریسیسٹنس کون کر رہا ہے سب سے زیادہ ریسیسٹنس کون کر رہا ہے سب لوگ کریں سب 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 کون ڈیشو اٹھا رہا تھوڑا سب سب پہلے جو اسٹیٹمنٹ کیا اسو کو ریلیٹ کر دیتا ہوں جو پروگرام پانچ تاریخ کو ہوا تھا آم چیزوں کو پرطال کرنے کوشش کرتے ہیں اور آج سارے چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ پورا مارس پولیٹکس میں جاتے ہیں کی اگر راجندر پال گوتم نے دھم دکشا دلوائی یا 22 پٹیگیا لی گجرات کے چناؤ میں پھوٹو کس کا لگنا چاہیی گوتم راجندر پال گوتم کا بی جی پی 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 مطلب سیدھا ہے ہندو مسلمان سیدھا کنفرنٹیشن دلیتوں سے نہیں کرنا چاہتے سیدھا نہیں کرنا چاہتے ادر وائز میں چناؤتی دے رہا ہوں کہ راجندر پال گوتم پہ دباو ڈالائے پچاس ویڈیو اٹھا کے سارے میرے ڈال دی بول بول کی آپ میرے خلاب میرے وائی چانسلر کو لگو چلتے چلتے ایک بات اور میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے میرے اور لکشمن کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں اور دعوے کے سانگھ کال ٹھوک کہ رہا ہوں پچیس سال نوکری ہو گئی صوبہ جتنی کلاس ہوتی ہے تین میٹ پہلے کلاس چپ دیجئے چونکہ چنانوی گنیت ستہ پیارا ہے دھرم پیارا نہیں ہے پل راج مدھو کی کتاب پڑھ کے سنا دوں گا جس دن پوری سنا گا اور سنا رہا ہوں سب بھی کتاب پڑھ پڑھ سنا گا لوگ کو دیش میں پتا لگ جائے گا کہ آپ دھرم کر رہے ہیں رات اللہ جی بہت شکریہ مجھے نہیں لگتا بحث کی صرف شروعات ہوئی ہے یہاں سے بحث ختم نہیں ہوئی ہے اور مجھے لگتا ایک کار اکرکرم ہونا چاہیے کم سے کم ایک پیڑی جو پیڑی تھی وہ کیا تھی چیزیں جو اتنے سال پہلے ہوئیں یعنی انیس باز ہوگے جن کو اس شکشا کی ضرورت ہے جو آپ دے رہے ہیں بہت شکریہ تمام درشک ہوگا بھی شکریہ 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 شکریہ